منجو دیوی کے آنسو نہیں رک رہے شکروار کو قریب تین گھنٹے تک منجو دیوی پورے پریوار کے ساتھ نالنڈا کے ہلسا میں ڈی ایس پی آفیس میں بیٹھی رہی کافی دیر تک پولیس سے بات چیت ہوئی اور آشواسن دیا گیا کہ انہیں انصاف ملے گا منجو کی گربوتی بیٹی کاجل کی کتھت طور پر اس کے پتی کے پریوار نے دہیج کے لیے ہتیا کر دی اور لاش کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ کر جلا کر دفنانے کی کوشش کی گئی دعویٰ ہے کہ لاش پاس کے ہی ایک کھیت میں ملی اور اس کی حالت اتنی بری تھی کہ ٹکڑوں کو تھیلے میں بھر کر لانا پڑا پٹنا زلے کے بختی آرپور کے بیٹا گاؤں کی رہنے والی کاجل کی شادی پچھلے سال نالنڈا کے ہلسا کے نونیا بگھا گاؤں کے سنجیت کمار سے کی گئی تھی سنجیت ریلوے میں گروپ ڈی کا کرمچاری ہے اور بینگلور میں کام کرتا ہے کاجل کے پریوار کا کہنا ہے کہ انہوں نے شادی کے وقت قریب بارہ لاکھ روپے دہیج کے علاوہ گہنے اور موٹر سائیکل دی تھی لیکن لڑکے کے پرموشن کا حوالہ دے کر پریوار کی طرف سے چھے لاکھ روپے کی اور ڈیمانڈ کی گئی لڑکی نے پہلے بھی اپنے گھر والوں سے پرطارنا کی شکایت کی تھی ہم بولی میں کہ دیکھئے نا ممی جہا ہم کو ڈیر لگتا ہے چھت پر کوٹھا پر سامیل کے بات کر رہا ہے ہم بولے کہ جا کر سو اترہو جنہا تو جا کر سو اترہا بھی جا کر کے اس کو نو بجے کے بعد موبائل باند کر دی اس کو سرسر لے لیا وہ سرسر اس کو لے لیا تھا پھر ہم بات نہیں کسی کے موبائل نہ اس کو سرسر کہے نہ اس کو نا دوسی کے کوئی کے نہ اس کو نا نا دوسیاں پر آتے تھے جو کیا جو سنجیت کروایا ہے سنجیتیں جان مروایا کوئی بار کوئی بار منجو کی کاجل سے آخری بار فون پر بات سترہ جولائی کو ہوئی تھی کاجل سے سمپرک نہیں ہو پانے کے بعد پریوار کی لوگوں نے اسے کھوجنا شروع کیا ان کا دعویٰ ہے کہ کچھ گاؤں والوں کے کہنے پر وہ ان کھیتوں کے بیچ اسے ڈھونڈنے پہنچے خواہن سے پہلے بھی اپنے پہنچے موانک سنجیت کریں مجھے یہاں سے کچھ ہی دوری پر پریوار اور پولیس کو لاش کے ٹکڑے ملے لاش ملنے کے بعد 20 جولائی کو پولیس نے معاملہ درج کیا تین سو چار بی کا تحت کان درج ہوا ہے دوسرے ایک کان دارہ لگا ہوگا اس میں اتنا سوست ہے کہ پڑتانہ ہوئی تھی اور اس کے قارن سے ان کی مردو ہوئی ہے چاہے وہ ہتیا ہو یا تمہتیا اب ڈیپنڈ کرتا ہے کل اس کے ساتھ لوگوں کو نامجد کیا گیا ہے جس میں کی لڑکا ہیں لڑکا کے چوٹا بھائی ہے لڑکا کے پیتاجی ہے اور لڑکا کے دو بہان ہیں دونوں کے سادھی ہو گئی ہے وہ نامجد ہے اور ان کے دونوں پتی نامجد ہے بی بی سی کی ٹیم ابھیکتوں کے گھر بھی پہنچی نونیا بگھا گاؤں کا یہ وہی گھر ہے جہاں لڑکی اور ابھیکت رہا کرتے تھے جہاں پر لاش ملی ہے وہاں سے اس کی دوری قریب پانچ سو میٹر ہے پورے راستے میں دونوں طرف کئی گھر بنے ہوئے ہیں یہ ایک گھنی آبادی والا علاقہ ہے لیکن یہاں رہنے والے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ اس گھٹنا سے جڑی کوئی جانکاری ان کے پاس نہیں ہے پولیس کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی ابھیکتوں کو پکڑ لے گی کاجل کے گھر والے انصاف کی امید میں ہیں لیکن انہیں ایک بات کچھوٹ رہی ہے کہ سمیں رہتے انہوں نے بیٹی کو گھر بلالیا ہوتا تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا ہم بچی کو راستے کے موں میں سر دے دیا سمالے جان کے سر ہم ہم ہی ساری کیا کریں ہم نے یہاں دے تھے کہ سر ہکام سوچے کہ ساری نے گروہ میں نے خوڑی ہے کھا 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 لگا باہر ہر لے گا لیکن سر کیا کریں ہم نے نسیب میں لکھا ہوا تھا یہ ہم کیا کریں سر بہت اندر سے سر دیل دیا ہوتا ہے ہم لیکن کر دکھا کریں ہم آنے بھی نہیں دے رہے تھے لیکن ریکیسٹ بہت کیا کہ جانے دیے جانے دیے ہم سوچے کہ بچہ ہونے کے بعد جائے گی ایک سوچے کہ ان کا پریبار نہیں کریں تو ان لوگ تھوڑا رو رو اٹھ جائیں گے ہم بیدا کر دیے سونچے تھے کہ لے جاؤں گا ہم سوچے تھے کہ اسی مہینہ پوریما کو لے آتے پوریماسی کو سوچے لے آتے اب پوریماسی سے پہلے سکھا تھا